ان دو چابیوں کی مدد سے ہم اس میں کٹر کسیں گے ایک بڑی والی چابی لگے گی اس کے نٹ کے اوپر دوسری یہاں نیچے شافٹ ہے شافٹ میں لگے گی اس جگہ پر اس کی چابی آئے گی یہاں شافٹ کو کسنے کے لیے اس جگہ یہاں آ جائے گی اور بڑے والے نٹ کو لگانے کے لیے بڑی چابی یہاں پر ہم پہلے ہم آپ کو جھری ڈالنا دکھاتے ہیں اس میں جھری لگائیے کس طریقے سے جھری لگے گی یہ چھری کسی بھی جگہ پر دروازہ بناتے وقت کھرکی بناتے وقت یا کسی بھی جگہ درواز میں لیتے وقت جب پلائی فٹ کرنی ہے بیچ میں تو پلائی فٹ کرنے سے پہلے اس میں ایک سلوٹ دینا چھری دینا بہت ضروری ہے یہ چھری والے کٹر مارکٹ میں ہر سائز میں ایویلیبل ہے ملتے ہیں کم چوڑائی سے زیادہ چوڑائی تک جس سائز کی پلائی آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں اس سائز کا آپ اس میں بلیڈ یوز کریں کٹر یوز کریں تو سائز کی جھریہ آ جائے گی مشین آن کرنے سے پہلے جب آپ اس کو آن کریں گے مشین میں ایک انڈیکیٹر لائٹ لگی ہے یہ آپ کو اسی وقت بتا دے گی کہ آپ کی مشین میں ترنٹ آ چکا ہے اب یہ کام کرنے کے لیے بلکل تیار ہے کتنی آپ ہائٹ تک جری لے جانا چاہتے ہیں اسی حساب سے اس کی ہائٹ ارجسٹ کی جا سکتی ہے اگر آپ اس کے بیچوں بیچ لینا چاہتے ہیں تو اس کی ہائٹ کو اسی حساب سے اتنا ارجسٹ کرنا پڑے گا اس جگہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سپینر ہے اس کو ہم یہاں پر اس کے ٹائٹ کر سکتے ہیں اب یہ مشین فکس ہو گئی ہے ہلے گی نہیں اس بیرنگ کی مدد سے اس کی ڈیپٹ آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیپٹ اس سے کم کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا سسٹم بھی ہے ہم آپ کو وہ بھی بعد میں دکھائیں گے یہاں سکیل لگ جائے گا اس کے پر بیرنگ والی گائیڈ لگ جائے گی بیرنگ والی گائیڈ سے اس کی ڈیپٹ کو آپ کم اور زیادہ اپنے آپ کر سکتے ہیں تب یہ یہاں سے کھول دیا جائے گا موسیقی 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 کتنی صفائی سے اس کے ساتھ مشین نے جری ڈال دی ہے اس کے بیچ میں پلائی لگائی جا سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی